بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ پاکستان آرمی میں ایس ای جی کمانڈو کا وہ مقام ہے جو شیروں میں ببر شیروں کا ہوتا ہے ایس ای جی کمانڈو کے ہر جوان کو مارشل آر یعنی کراٹے بھی سکھائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بغیر ہتھیار کے لڑائی یعنی ان آرمڈ کومبیٹ کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جس کو سیکر کمانڈو کا ایک جوان چار سے پانچ بندوں کو بڑے آرام سے قابو کر سکتا ہے چاہے وہ ہتھیار سے لے سوں یا بنا ہتھیار کے ہوں چھے ماہ کی سخت ترین کمانڈو ٹریننگ کر لینے کے بعد جب وہ سب جوان مختلف کمانڈو یونٹس رپورٹ کرتے ہیں تو ان کا پہلا استقبال فیزیکل ٹیسٹ لے کر کیا جاتا ہے وہ جوان یونٹ کمانڈر دیگر افسران اور باقی جوانوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ جو نیو کمر جوان کمانڈو کورس کرنے کے بعد ہماری یونٹ میں آئے ہیں انہوں نے کس میار کی ٹریننگ کی اور ان میں کس حد تک فٹنس لیول آیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اور نیچے دیئے گے کمیٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو کچھ دنوں بعد دوسرا استقبال مارشل آٹ کراتے کلاس کی صورت میں کیا جاتا ہے جو کہ ہر کمانڈو سولجر کو لازمی کرنی پڑتی ہے جس میں پھر سے مار دھاڑ ہوتی ہے جو کمانڈو سولجر اس کلاس میں اچھا پرفارم کرتے ہیں پھر ان جوانوں کو آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں ایڈوانس کورس کے لیے بھیجا جاتا ہے آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں مارشل آٹ کا ایڈوانس کورس چلتا ہے جس میں نہ صرف ایسے جی کمانڈو کے جوان بلکہ پوری آرمی سے فٹ جوان حصہ لیتے ہیں وہاں جو کورس کرای جاتا ہے جس کا نام ان آرمڈ کمبیٹ بیٹل کورس شارٹ میں یو سی بی سی کورس کہلاتا ہے اس کا مطلب بینہ ہتھیار کے خالی ہاتھ لڑائی ہے اس کورس میں انسانی جسامت کے نازک ازا ان ازا کے جوڑوں کو موڑنا توڑنا اور مزید اپنی جسامت سے دس گناہ بڑے سان نمائے انسان کو مختلف ٹکنیکس لگا کر کابو کرنا یہ سب سکھایا جاتا ہے عام نارمر مارشل آٹ میں صرف پھرتی اور لاتوں مکوں کا صحیح استعمال سکھایا جاتا ہے جبکہ اس کے برقس ان آرمڈ کمبیٹ کورس میں مارشل آٹ کے ساتھ ساتھ خالی ہاتھ لڑائی کی بہت ساری ٹکنیک بھی سکھائی جاتی ہیں جس میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے والا دشمن تعداد میں ایک یا ایک سے زیادہ ہو خالی ہاتھ ہو یا چاکو پسٹر رائفل جیسے مختلف ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو اور آپ بینہ ہتھیار کیوں تو کیسے آپ دشمن پر کابو پا سکتے ہیں اور دشمن کے ہتھیار دشمن سے ہی چھین کر دشمن پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں مزید ان کے نازک چوڑوں کو مختلف اینگل میں موڑ کو توڑنا یا ان کو مکمل طور پر بے بس کرنا بھی سکھایا جاتا ہے یہ ٹکنیک ایسی ٹکنیک ہوتی ہیں جس میں ایک چوہا اگر ہاتھی پر کوئی بھی ٹکنیک اپلائی کر دے تو ہاتھی بھی مکمل طور پر چوہے کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی دشمن جو آپ سے تعداد میں دھگنا وزن میں بھی زیادہ طاقتور ہو آپ کے مقابلے پر آ جائے تو آپ کی سادہ مارشل آرس بس بندر والا ناز ہی دکھا پائے گی یا کوئی بہت ہی تیز بندہ ہو تو ایک ٹک یا مکہ مار کر بڑی مشکل سے اپنی جان بچا پائے گا اور اس دوران اگر آپ دشمن کے ہتھے چڑ گئے یا ان کے پاس ہتھیار موجود ہوئے تو انہوں نے آپ کو سیدھا گولی ہی مار دینی یا آپ کی اتنی چھترول کرنی کہ آپ کے پورے چودہ طبق روشن ہو جانے اور آپ کی ساری مارشل آرٹ بھی آپ کے موں کے راستے باہر آ جانی جبکہ اس کے برقش ان آرمڈ کومبیٹ کورس میں وہ سب سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک سے زیادہ تعداد زیادہ طاقتور دشمن کو مختلف ٹکنیکس لگا کر آپ قابو کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے مکمل طور پر بے باس ہو جائیں یا اپنے گھٹنے ٹیک دیں یا پھر بازو ٹانگیں تڑوا بیٹھیں چاہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہوں یا بینہ ہتھیاروں کے ہوں جو پاک آرمی یا ایس ایس جی کے جوان یہ کورس کولیفائی کرتے ہیں ان کو ایک ونگ مزید لگا دیا جاتا ہے اور ان کو بلیک بیلٹ کے برابر ہی سمجھا جاتا ہے جو لوگ مارشل آرٹ کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مارشل آرٹ میں ایک بلیک بیلٹ کولیفائی انسان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور ایک بلیک بیلٹ کولیفائی انسان کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایک کمانڈو دس بندوں پر بھاری ہوتا ہے یہ بات بلکل غلط نہیں ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں